موسیقی 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 نیچر سٹوریز آج ہم بات کر دیں گے اور ریبیو کریں گے ایمازون بیسکس کے سرکولر پولرائزر پلٹر کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ یوسفل ہے اور یہ فٹی ٹو ایم ایم کا ہے دوستو یہ جو بھی میں لنگ سے یوز کر رہا ہوں نیکور کا ٹھٹی پائی ایم تو یہ اس کے لیے ہے یہ دوسرے سائز میں بھی اویلیبل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پرچیس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس لیے یوز ہوتا ہے دوستو سرکولر پولرائزر پلٹر کہ آپ اس سے اپنے سین میں اپنے فیلڈ پر جہاں پر آپ فوٹوگرپی کر رہے ہیں ریفلیکشنز کو کٹ ڈاون کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے چاہے پانی ہو یا فالیش ہو اس میں آپ کو وائبریٹ کلرز دیتا ہے اور ریفلیکشنز کو کٹ کر کے تو یہ کتنا یوزفل ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن یہ والا برائنڈ یہ والا فیلٹر یہ ورث ہے یا نہیں ہم اس کو جانیں گے آج تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دوستو میں اس کو فیلٹس کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا یوزفل ہوگا اور اس کے ریزلٹس کتنے اچھے ہوں گے یا پھر اور آرٹیفیشل لگیں گے کیونکہ جو بیکار خراب فیلٹس ہوتے ہیں تو اس میں کلر بلکل نیچرل کلر نہیں آتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے آ رہا ہے کلر تو چلیے چلتے ہیں فیلٹ پر اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو میں آگیا ہوں لیک پر دوستو یہ ہے سرور نگر لیک اور یہاں پر فیلٹر کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کام کر رہا ہے ابھی میں اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں رنگ کو یہ دیکھئے نیچے ایفیکٹ نظر آنا شروع ہوا تھوڑا سا ریفلیکشن کو کٹ ڈاؤن کر رہا ہے نیچے کی طرف سے یہ لیکن میڈل میں اتنا ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا لیکن ایمیج کے نیچے کے سائیڈ میں آپ ڈاؤن سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ریفلیکشن کو کٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور اوپر سکائی میں کچھ زیادہ ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا اس کا تھوڑا زوم ان کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے اگر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ریفلیکشن میں تو کام تو کر رہا ہے یہ تھوڑا سا لیکن اگر فریمنگ وائیڈ ہے آپ کی تو آپ کو اتنا ایفیکٹیو نہیں لگ رہا ہے اگر آپ اس کو ٹائٹ فریمنگ میں ٹائٹ فریمنگ میں اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ زیادہ ایفیکٹیو مجھے لگ رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ٹائٹ فریمنگ میں بھی کر کے دکھاتا ہوں اس کو ایڈجس کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے یہ ہے ریفلیکشن بہت سٹرونگ اب یہ میں رنگ کو ایڈجس کر رہا ہوں یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہی کام کر رہا ہے ٹائٹ فریمنگ میں بھی بلکہ ٹائٹ فریمنگ میں میں ہی زیادہ اچھے سے کام کر رہا ہے وائیڈ آگل میں آپ کو اتنا ایفیکٹیو ایفیکٹ نہیں دے رہا ہے یہاں پر بہت اچھے سے کام کر رہا ہے ریفلیکشن کو اور آپ کا ایکسپوزر لیول بھی فل سٹاپ آپ کا ایک کم ہو جائے گا لیکن دوستو انڈورز کے لیے یہ بہت اچھا ہے میں نے انڈورز میں بھی اس کو ٹرائ کیا ہے کیونکہ ٹائٹ فریمنگ ہوتی ہے پروڈاکٹ فوٹوکفی کے لیے یا پھر کچھ اور تو اس میں یہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے آپ یہاں پر ایکزیمپل دیکھ سکتے ہیں انڈورز میں یہ بہت بہت ایفیکٹیو ہے لیکن آؤٹڈورز میں مجھے اتنا ایفیکٹیو نہیں لگا یہاں دیکھئے فل ریفلیکشنز اور جیسے میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں رنگ کو ریفلیکشنز غائب تو دوستو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ وائیڈ آنگل میں اتنا ایفیکٹیو نہیں لگا وائیڈ آنگل میں کوئی بھی پولورائزر فلٹر ایسے ہی کام کرے گا بس ہائی کوالیٹی کا تھوڑا اور بیٹر آپ کو دے گا جو ہویا کمپنی میں جو بہت اچھے سے فلٹرز رہتے ہیں تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں سے بھی پرچیس کر کے کیونکہ وہ پروفیشنل فلٹرز ہوتے ہیں یہ پروفیشنل فلٹر نہیں ہے اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ایفیکٹس اتنے ریمارکبل نہیں ہیں لیکن کی فریمنگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو چاہے تو پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ریویو دوستو اس فلٹر کے بارے میں اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے ویڈیو کو اور شیئر کیجئے اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے نیچر کا خیال رکھئے تانکیو